دوستو ٹراما سی خمار کی نیکس آنے والی پیسوٹ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ حریم آتی اور آ کر جو فیس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے اس کے ساتھ باتیں کرنا شوکہ دیتی اور کہتی کہ فیس میں بہت ساتھ کوسس کر رہی ہوں گی کسی بھی طریقے سے میں اس گھر کو چلانے کی کوسس کروں آپ کی ماں کے دل میں جگہ بنا پاؤں لیکن پتہ نہیں کبھی کبھی مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کی ماں میں ساتھ مکمل طور پر نفرت کرتی اور کبھی بھی مجھے معاف نہیں کرے گی یہ باتیں فیس سنتے ہیں تو وہ سمجھانے کی کوسس کرتے ہیں حریم کوئی کہتے ہیں کہ کبھی بھی تم ایسا کام مت کرنا جس کی وجہ سے میری ماں کو موقع مل جائے جس کی وجہ سے میری ماں کو بھانا مل جائے اور وہ آپ کے اوپر ٹانس کرنا شروع کر دے بس میں آپ کچھ سے ہی کہوں گا یہ باتیں چپ جہاں پر حریم سنتی ہے جب سمجھانا کی کوسس کرتی ہے وہ بات سب کوئی ٹھیک ہے میں اس بات کو سمجھتی ہوں اچھتی کسی جانتی بھی ہوں لیکن اب میں کیا کر سکتی ہوں تو مجھے بتاؤ تو جہاں پرو فیس کہتے ہیں کہ تم کچھ مت کرو بس تم آرام سے اس گار میں رہو میری ماں کے جتنی بھی ہو سکے کیر کرنے کی کوسس کرو اس دل میں جگہ بنانے کی کوسس کرو تاکہ تم اپنے مقصد میں کمیاب ہو جاؤ جب اس کے دل میں تم جگہ بنا پاؤ گی تو پھر تمہیں ایک مقام ملنا شروع ہو جائے گا حریم کہتی ہے کہ میں جب اس کے پاس جاتی ہوں بات کرنے کی کوسس کرتی ہوں تو وہ مجھے نفرت کے صاحب سے مجھے اس کیسے نکال دیتی آپ کی بہنیں سب میں یہ چیزیں پرداشت تو کرتی آ رہی ہوں لیکن فیس کب تک میں یہ چیزیں پرداشت کروں گی مجھے بتاؤ مجھے ایک نوکر کی حصی اس سے مقام دی جاتا ہے فیس یہ باتیں سنتے تو کہتا ہے کہ اگر تم کہتی تو میں تمہیں لیدہ گھر لے کر دے رہتا ہوں اس میں اتنی پرشان ہی والی کونسی باتیں لیکن حریم انکار کرتی اس سے کہتی کہ نہیں میں آپ کی فیملی کو نہیں چھوڑنا چاہتی میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں یہ چیزیں مجھے بالکل بھی سوٹ نہیں کرتی تو جہاں پر فیس کرتے کہ پھر آپ کی جیزیں سوٹ نہیں کرتی تو پھر آپ کی جیزیں برداشت کرنی پڑیں گی اس قلاب ہمارے پاس کوئی اور آپشن موجود نہیں ہے تو اس میں حاملے پر جو فوراں حریم چھپ ہو جاتی ہے دوسری طرف آپ لوگوں کو چیئے انٹرسنگ اور کمال کا جو اس سین دیکھنے کو میں لگا کر رہاں آتے اور حریم کے پاس آگر بھات کرتے اور کہتے کہ دیکھو تم نے اس گھر میں ڈیرے جمانے تھے وہ تم نے کر دی ہیں اب کوئی بھی تمہیں نہیں رہو کر رہا لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں تو حریم کہتی کونسی بات حریم کہتا ہے کہ بہت زیادہ تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے حریم کہتی کہ میں نے آپ لوگوں کو کیا بگاڑا ہے جو آپ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں مجھے کچھ بتا سکتے ہیں تو صاف الفاظ میرے انکار کرتے تو اسے کہتے کہ بگاڑا کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ ہمارے سٹینڈر کی نہیں ہیں اور میری ماں آپ کو کبھی کسی بھی زود مکس اپ نہیں کرنا چاہتی حریم کہتی کہ وہ جیسا بھی چاہتی ہے میں ویسا کرنے کے لئے تیار ہوں اس کے ساتھ سے اس کے ساتھ رہنے کے لئے تیار ہوں لیکن پلیز اسے سمجھے ہیں تو صحیح تو چاہتے کہ میں کوئی بھی اس کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا اور نہیں اس کے ساتھ کوئی بحث کرنا چاہتا ہوں میں اس کے فیصلے پر ہاں شروط میں آگئے ہوں جو وہ فیصلے کرے گے وہی مجھے منظور ہوگا بس آپ کو جب وہ کسی بھی صورت میں جہاں پر پر رہنے کا کوئی بھی حق نہیں ہے حریم کہتی کہ کوئی بات بھی نہیں جب میری قسمت میں اس سے پچھ ہوگا تو مجھے کسی قسم کے کوئی دکھ نہیں ہوگا اگر آپ کی ماں اور فیصل مجھے اس کا سے نکال دیں تو میں ہمیشن کے لئے اس کا سے چاہتے جاؤں گی حریم جب اپنے گھر میں جاتی ہے تو بہت در پرسان ہوتی ہے تو اس کے پاس روفی آتا اور بات کرتے ہیں پوچھنے کے کوئی بات ہے جو اب ہم سے چھوپا رہے ہیں ہمیں ایسا شیئر نہیں کر رہی یہ بات ہے حریم سنتے ہیں اس طرف الفاظ میں انکار کرتے ہیں اس نے کہتی کہ نہیں ایسا کوئی بات نہیں اگر ایسا کوئی بات ہوتی تو میں آپ کے ساتھ دور شیئر کرتی تو روفی کہتے کہ نہیں تو میری بہن اور میں تو میرے شیئر کے ساتھ جانتا ہوں پہلے کبھی ہوئی تمہارے شیئریں کو پیش سکی وہ یوسی نہیں ہوتی تھی تو کوئی نہ کوئی ہم سے بات چھوپا رہی حریم کہتے کہ نہیں روفی بھائی ایسی بات نہیں ہے کہ روفی کہتے کہ اگر کوئی فیض کی طرف سے وہ کسی قسم کے کوئی مسئلہ تھا آپ مجھے بتایا میں اس کے ساتھ بات کروں لیکن ہری منکار کرتے اسے کہتی کہ نیاپ ایسی کوئی بھی اس کے ساتھ بات نہیں کریں گے تو کچھ بھی ہے بس ٹھیک جاتا ہے میں ہر چیزیں خوشی کے ساتھ رہ رہی ہوں فیض میں اسے بہت زیادہ پیار کر رہا ایسی پرشانے والی بات نہیں ہے اب ماہ کے سامنے ایسی کوئی بات شیئر مت کرنا پلیس اس کو چھو بہت ساتھ اپنی طرف سے دکلیف ہوگی